اسلام علیکم سادیکلہ ابریلی میں خوش آمدی بازگر ناول کو جتنی پذیرائی ملی اس کے لئے آپ سب کی مشکور ہوں اور امید کرتی ہوں اتنی پذیرائی آپ اس چینل کے دوسرے سسلوکوں بھی دیں گے آپ کی خوصلہ افسائی مجھے اچھے سے اچھا کام کرنے کو اکساتی ہے آپ سب سے اپیل ہے کہ میرے دوسرے چینلز کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اس پر کلک کر کے ان کو بھی سبسکرائب کرنے کوئی اپنے پسند کا ناول مجھ سے سننا چاہے تو وہ انسٹرگرام پر مجھے فالو کر کے ان باکس میں میسج کر سکتا ہے آپ کا تعاون ہی اس چینل کو کامیاب کر سکتا ہے بہت بہت شکریہ جولین کے بلاوے پر کھانے کے لئے جب میں بیرونی کمرے میں پہنچا تو توقعوں کی حلاف کیتا بہت سملی ہوئی تھی اتنی دیر میں وٹل جانے اسے کیا کیا کہتا رہا ہوگا فرش پر لمبا دسرخان بچھا تھا اور گھر کے تقریباً سب ہی افراد موجود تھے مارٹی جمرو اور شاموں بھی وزا کی ضرورت ایک رسم بھی تو ہے صبح شام کی رسم سبس کوئی رسم ادا کر رہے تھے سفید ساڑی میں ملبوس رانی بلکل میرے سامنے بیٹھی تھی صبح کی نسبت اب اس کے چہرے پر عظم اور اعتماد سا نظر آ رہا تھا یہ دیکھ کے مجھے ایک گونا سکون ہوا لیکن پھر ایسا لگا جیسے یہ استقامت صبر و شکر کی نہیں غصے اور خدازاری کی کوئی کیفیت ہے جیسے رانی نے کچھ تیہ کر رکھا اور جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہو آدمی غم بھی تو چھپاتا ہے غم غصہ خوف نفرت غم زدہ کو دوسروں کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے ایک ایسی ستم ذریفی ہے کہ زم خردہ کو اپنے مسیحہ کی نزاکتیں احساس کا خیال بھی رہے ہر غم شاید یوں ہی زہر بن جاتا ہے ممکن ہے رانی کے بارے میں یہ میرا گمان ہو بہت سے وہم و گمان آدمی کی اپنی نظر کا فیطور ہوتے ہیں آنکھیں اپنے اندر کے حبس اپنے اندر کے فشاہ سے مشروط ہوتی ہیں ایک اینک آدمی کے اندر بھی تو ہوتی ہے جس کے شیشے آدمی کے اپنے موسم سے بدلتے رہتے ہیں گھڑی گھڑی یہ پیمانے بدلتے رہتے ہیں جولین نے میرے چمرو شامو اور مارٹی کے لیے ایک الگ کمرے کا انتظام کر دیا تھا تاکہ ہم آرام کر سکیں مگر جولین اس خلوت کے منتظر تھی کھانے کے بعد ہم چاروں وہیں آگئے اور ابھی ہم نے بستر پر کمر ٹکائی ہی تھی کہ جولین کے واپس آ جانے پر ہمیں اٹھ جانا پڑا وہ تنہا آئی تھی اس نے معذرت بھی نہیں کی جو بات بات پر اس کا خاصہ تھا کہنے لگی مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے صبح ایک پولیس آفیسر تین سپائیوں کے ساتھ گھر آیا تھا یہ سون کے ہم چاروں چونگ پڑے لیکن چھپ رہے جولین نے بتایا کہ وہ گیتہ اور رانی کے بیانات لینے کی رادے سے آئے تھے جولین ہی نے ان سے بات کی اور کہا کہ اس وقت تو یہ ممکن نہیں ہے دونوں کی حالت اس قابل نہیں کہ کوئی بیان دے سکے اس موقع پر ان سے کچھ کہلوانا زہم کریدنے بلکہ زخموں پر نمک چھڑکنے کے برابر ہوگا انسپیکٹر نے حق مانا انداز میں اسرار کیا کہ یہ قانونی کاروائی ہے چونکہ قتل کا معاملہ ہے پس ماندگان کے بیانات حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے یہ انہی کے مفات کے لئے ہے اسے احساس ہے کہ یہ ایک مشکل وقت ہے تاہم گیتہ اور رانی کو زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی ان سے چند ہی سبلات کرنے ہیں شاید اس طرح پولیس کو تفتیش میں کوئی مدد مل سکے جولین نے اسے درخواست کی کہ اگر یہ اتنا ہی ضروری ہے تو وہ دو تین دن بعد آ جائے مگر انسپیکٹر بزی درہا اور کہنے لگا کہ اگر اسے ان دونوں سے نہ ملنے دیا گیا تو اس کے بہت سے مانی لیے جا سکتے ہیں گوئے گھر والے حقائق چھپانا چاہتے ہیں اور پولیس سے بوجہ تعبون نہیں کر رہے جولین کے کہنے کے مطابق اس نے انسپیکٹر سے بہت آجزی کی مگر وہ اپنی زید پر اڑا رہا چنانچہ جولین کا لہجابی سخت ہو گیا اس نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ یہی سمجھیں تاجب ہے کہ ایک نہائیت نازک بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی اس وقت وہ کیا بیان دے سکیں گی اور اس کا روئی سے ہونے والے حادثے پر کیا اثر پڑ سکے گا مجھے حیرت ہوئی کہ جولین جیسی نرم بیان لڑکی میں اتنی جورت کہاں سے آ گئی مگر جورت تو ساری صداقت کی ہوتی ہے جس کی جولین میں کوئی کمی نہیں تھی کہنے لگی اس نے سوچا کہ شکلہ کا حوالہ دے لیکن اسے یہ بھی نامناسب لگا اور شکلہ کا نام اس کی زبان پر آتے آتے رہ گیا وہ دونوں ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے آخر انسپیکٹر ہی کو پسپا ہونا پڑا جولین کا کہنا تھا وہ ناراض ہو کے چلا گیا اس کے بعد سے اب تک کوئی نہیں آیا ہے لیکن اسے اندیشہ ہے کہ پولیس کسی بھی وقت پیرا سکتی ہے جمرو کے پوچھنے پر جولین نے بتایا کہ اس نے ابھی ویٹھل سے اس بابت کوئی بات نہیں کی ہے اس کا وقت بھی نہیں ملا ویٹھل جب سے آیا ہے گیتا کے ساتھ ہے اسے آئے ہوئے دیر ہی کتنی ہوئی ہے میں فوراں کوئی رائے نہیں دے سکا ظاہر ہے وہ لوگ دوبارہ آ سکتے ہیں اور اس بار ان کا رویہ پہلے سے کہیں تلخ ہو سکتا ہے میں نے جمرو اور شامو کی طرف دیکھا وہ بھی کچھ نہ کہہ سکے دادا کے گھر میں ہماری مسلسل موجودی اور گیتا اور رانی کے آگے دیوار بنے رہنے سے پولیس کا سر پھر گھوم سکتا تھا جمرو شامو اور مارٹی بھی یہی سوچ رہے تھے جولین دوبارہ بھی یہی جواب دے سکتی ہے پولیس دوبارہ واپس چلی جائے گی اس کے سوا اس کے پاس چارہ بھی کیا ہے لیکن اس طرح وہ گیتا اور رانی کی عشق شوئی کے لیے ان کے گھر میں رہنے والے بغیر مطالق لوگوں سے کس طرجہ بدگمان ہو سکتی ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے اس وقت تو پولیس کے سارے مطلق اہلکاروں کی حسین بھوکے آدمی کے ماند ہے لہٰذا کیوں انگیتا اور رانی کو سمجھا بجا کہ ان کے سامنے کر دیا جائے تاکہ وہ زہر کا یہ گھونٹ بھی پی لیں اور صاف صاف کہہ دیں کہ وہ اس حسنے میں کچھ بھی نہیں جانتی لیکن پولیس بھلا اس جواب سے کیوں مطمئن ہونے لگی سوال کرنا پولیس کا مشکلہ بھی ہے شوک بھی اور سب سے آسان کام ہے وہ تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے سوال کریں گے یہ دیکھے بغیر کہ ان کے مخاطی پر کیا عالم گزر جائے گا یقینا پولیس ان سے پڑے کا تذکرہ بھی کرے گی دادا کے معمولات سے متعلق شروع سے اب تک دادا کے مشاگل کے بارے میں اگر کسی نے ذرا بھی تیز آواز میں گیتا سے کچھ کہہ دیا اور پڑے کا حوالہ دیا کہ اس کا باپ بمبئی کے سب سے بڑے پڑے کا دادا تھا تو بے شک گیتا سے اب کچھ بھی چھپا نہیں رہے گا کل سے آس پاس کی عورتیں جو چمگوئیاں کرتی رہی ہیں اس کے کانوں میں بھی پڑی ہوں گی لیکن ایک ہی وقت میں اتنے سارے انکشافات سے تو وہ اور بحال ہو جائے گی جولین سامنے کی کرسی پر سر جھکائے بیٹھی رہی میرا دماغ بھٹک رہا تھا اگر گیتا کو نہیں تو رانی کون کی جناب میں پیش کر دیا جائے رانی نے نسبتاً اپنے ہوش و حواظ تھام کے رکھے ہیں اسے پیرو کے پاڑک کے مطالب بھی سب کچھ معلوم ہے وہ ان کے سامنے آ سکتی ہیں یا گیتا اور رانی کو یہاں سے ہٹا ہی کیوں نہ دیا جائے اب آجان انہیں اپنے گھر لے جائیں گے پولیس کی آمد پر شبی چاچا کوئی بھی عذر کر دے گا مگر اس طرح تو پولیس اور شک میں پڑھ سکتی ہے مارٹی جمعور شامو بھی اسی کشمکش سے دوچار ہو رہے تھے اس لئے میری طرح کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے پھر مارٹی نے اٹکتی زبان سے کہا کہ کیوں نہ ڈاکٹر کے لاش کو آگے کر دیا جائے یا کسی اور ڈاکٹر کو کوئی ڈاکٹر نے باور کرا سکتا ہے کہ اس نہ چاری اور نہ مرادی کی حالت میں یہ سوال جواب تو انہیں اور شکستہ کر دیں گے ڈاکٹر کی بات پولیس نہیں ڈالے گی کسی وکیل کی بھی مدد لی جا سکتی ہے جمعور نے مارٹی کو دھتکار دیا مارٹی کا مشورہ ایسا غلط نہیں تھا لیکن اس نے غور نہیں کیا کہ رانی اور گیتہ کے نگہدار کون لوگ ہیں اور پولیس انہیں کی نظروں سے دیکھتی ہے ہر عذر پولیس قبول کر سکتی ہے اور ہر عذر پرو سے ہیلے کا گمان ہو سکتا ہے پولیس کوئی ایک شخص نہیں جسے قائل کر دیا جائے پولیس کی نفری کے قرار کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ دونوں اس کے سامنے جا کے غیر معمولی استقامت کا ثبوت دیں سمات کے حوصلے کا وہ پولیس کے ہر سوال کا جواب صبر و سکون سے دیں جلین کون کی طرف سے اس ہوشمندی یا مسلحت کوششی کی ذرہ بھی خوشکمانی ہوتی تو وہ پولیس کو منانا کرتی اسے معلوم تھا کہ غم تو نشے کی طرح ہوتا ہے نشے سے کہیں زیادہ اندھا اور بہرہ اس عالم میں وہ ڈھنگ سے کیا بات کر سکیں گی وہ تو سسکنے بلکنے لگیں گی آنسوں کے سوا اب ان کے پاس کہنے کو کیا رہ گیا ہے جلین کو پولیس کی طرف سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ کسی بلاغت اور نزاکت کا خیال رکھے گی پولیس تو انہیں ایک پاڑے کے دادا شہر کے مشہور دادا کے ہاندان کے طور پر برتے گی کون سی فارش کرے گا کہ دادا نے نے پاڑے سے بہت دور شیش محل میں رکھا تھا شہزادیوں کی طرح اور ساری زندگی ریشم ہی دیا تھا جلین کو معلوم تھا کہ پولیس ہمارے بارے میں بھی کوئی گوشہ رکھ کے ان سے بات نہیں کرے گی لہجے کی مروت پولیس کو نہیں آتی آتی ہو تو پولیس ہی کیوں ہو بے شک پولیس کا طرح امتیاز ہے شک یوں بھی اندھیرے میں روشنی کی گرن ہے شک ہی کوئی راستہ دکھاتا ہے شک یقین کا زینہ ہے کوئی ایک تیر تو نشانے پر بیٹھتا ہی ہے مارٹی سمجھ نہیں با رہا تھا کہ پس منظر میں ہم موجود ہیں کسی بھی تعویل سے پولیس کو ہمارے حوالے کا پس منظر الگ کرنے میں مشکل پیش آئے گی اور بالفرض سب کچھ ممکن بھی ہو جائے گیتہ اور رانی میں اپنے باپ کے ترکے کہ کوئی جرت اوت کر آئے تو بھی کیا لازم ہے کہ پولیس ان کے بیان کی سادگی کو ہمارے نرکے اور حصار پر محمول نہ کرے ہم ادھر دھرنا دیئے بیٹھے ہیں یہی سب جمہورو اور شامو کے دماغ میں کھٹک رہا تھا یہی کو جلین نے اپنے طور پر حض کیا تھا سارا تردد ان دونوں کے لئے تھا ان کے لئے ہمیں اپنی ضرورت تھی ہم درمیان میں نہ ہوتے تو جانے ان کا کیا حال ہوتا ورنہ ہمارا کیا ہے پولیس زیادہ زیادہ ہمیں ساتھ لے جائے گی سلاحوں کے پیچھے ڈال دے گی کچھ بھی ہمارے لئے یہ نیا نہیں ہے نہ سلاحے نہ کٹائرہ اسے زیادہ پولیس اور کیا کر سکتی ہے یہاں بندامی اور اسوائی سے کونہ راسہ ہیں یہ دو وزمی دل تنگی یہ اشکستہ خاطری تو ان دونوں کی خاطر تھی ان کے لئے ہمیں خود کو محفوظ رکھنا تھا صرف چند دنوں کے لئے جب تک ان کا حوصلہ استوار نہ ہو جائے اتنے دنوں کے لئے بار بار میری نظریں شکلہ پر جاتی تھی اسی سے یہ محلت مستع لی جا سکتی ہے شکلہ سے کہہ کے انہیں روک دیا جائے وہ ایک مختلف پولیس والا ہے کرشنہ جی کی طرح شکلہ ابنی آنکھوں سے گیتا اور رانی کا حال دیکھ سکتا ہے مگر چلین کو میں نے شکلہ کا نام یاد نہیں دلایا شکلہ سے اپنی تمام نسبتوں کے باوجود جانی کیوں یہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا اسے کچھ کہنے کا مطلب اپنے معاملوں میں اسے مدہلت کی دعوت دینا ہے گویا ایک سی فارش کے لحاظ میں بہت سی نگفتنیاں اشکرہ کی جائیں اور قدم قدم پر اسے ضروری غیر ضروری ہدایتوں کا استحقاق دیا جائے میرا تو کچھ نہیں مگر ویٹھل کو شاید یہ سب گبارہ نہ ہو ویٹھل کا اندھیہ لے بغیر شکلہ سے کوئی بات کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا ہر چند کہ اب ہم سب کے بارے میں شکلہ کو بخبر نہیں رہنا چاہیے کل شام گھاٹ پر جاتے وقت وہ جس ازدراب کا اظہار کر رہا تھا اس نے اسے ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھنے دیا ہوگا شکلہ کے لیے مجھ سے تعلقے خاطر کا تقاضی بھی تھا اور کچھ اپنے منصب کا وہ ہر طرف سے بخبر رہے اگر مجھ سے وہ کچھ نہیں جان سکا تھا تو اس کے پاس وسیلوں کی کمی نہیں تھی کل سے وہ اس جستجو میں رہا ہوگا اور اب شاید اسے اچھی طرح معلوم ہو گیا ہوگا کہ وٹھل کون ہے اور اصل میں میں کون ہوں میرے بارے میں اس کے علم میں کوئی گمی تھی تو اب نہیں رہی ہوگی جنگا کا پاڑا چاکو کے زور پر حاصل کرنے کا واقعہ بالم خان کے پاڑے پر قبضہ اور بھی بہت کچھ مہام کے پاڑے پر وٹھل کی گدی نشینی کی خبر بھی اسے پہنچ گئی ہوگی اور خبرکاروں نے سب کچھ اپنے لبلہجے میں اپنے مشاہدے اور تحضیعے کے مطابق بتایا ہوگا کوائف کہنے والا بتصرف رہ نہیں سکتا بڑھانے کا اگر موقع نہ ہوگا تو گھٹائے گا اس آگاہی کی آسودگی کے باوجود شکلہ کا استراب کم ہونے کی بجائے فضو ہونا چاہیے کل کی نسبت اب صورتحال بلکل بدل گئی ہے وٹھل مہام کے پاڑے بلکہ شہر کے سب سے بڑے پاڑے کا دادا ہے سو شکلہ کے لیے احتیاط لازم ہے کل بھی وہ اسی احتیاط کے سبب سادہ لباس میں ہی آیا تھا خود مجھے بھی اس کی حیثیت کا خیال رکھنا چاہیے اس کی حیثیت پر حرف نہ آنے کی حد تک ہی سفارش کی جا سکتی ہے وہ خود بھی اس حد سے تجاوز نہیں کرے گا وہ پولیس کا ایک اللہ افسر ہے اور یہ بظاہر اس کے لیے ایک ادنا بات ہے اس ادنا بات کی ہمارے لیے ہمارے لیے کتنی اہمیت ہے یہ ہمیں جانتے ہیں اسے بتا نہیں سکتے مگر شکلہ جیسا ذہین اور باریک بین افسر ہر پہلو پر غور کیے بغیر کوئی حکم ایسے ہی جاری نہیں کر دے گا وٹل سے پوچھنے کی بات تو وعد کی ہے شکلہ کے سامنے زبان خوالنا خود مجھے کچھ نمناسب سا لگتا تھا جولین نے بھی غالبا یہی کچھ سوچ کہ اس کا نام نہیں دورایا کسی نے کچھ نہیں کہا ہزار آدمی ایک سمتے کھی رادے سے دیکھیں تو سب کو ایک جیسا دکھائی دیتا ہے تداد سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہزار آدمی بھی یک جان ہو سکتے ہیں اور ہر شخص ایک نیا منظر اخذ کر سکتا ہے یہ تو دیکھنے کی نیت پر شدد اور شمولیت پر منحصر ہے کون کتنا شامل ہے کسے کتنی جستجو ہے ان تینوں کے سروں میں بھی وہی اندیشے گردش کر رہے تھے جن سے میں دوچار تھا جولین کو بہت دیر ہو گئی تھی اس نے اٹنا چاہا تو جمعورو نے سے روک لیا اور وہی کچھ کہا جو مالکار ہم میں سے کوئی بھی جولین سے کہتا جمعورو نے اسے ہدایت کی کہ اگر اب وہ لوگ دوبارہ آئیں تو بھی انہیں یہی جواب دیا جا اور بہتر ہے کہ جولین ہی ان سے بات کریں گویا کوئی مرد نہیں جمعورو کا خیال تھا کہ شاید اب وہ آئیں ہی نہیں اور اپنے پہلے ہی تاثر پر اکتفا کریں انہیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ دوبارہ بھی انہیں یہی جواب دیا جا سکتا بے شک یہ امکان بھی تھا تو پھر کسی طرح دود کی ضرورت ہی نہیں پھر تو سب کچھ بدرز وقت ہے اب جو کچھ بھی ہو اس کے لئے سینہ کھلا رکھنا چاہیے اس نے جولین سے کہا کہ وہ موقع ملتے ہی ویٹھل کو یہ سب بتا دے چاہے کچھ تیر کے لئے ویٹھل کو گیتا کے پاس سے اٹنا پڑے جولین کے جانے کے بعد ہم آنکھیں مسلتے ہوئے بستر پر لوٹتے رہے کسی کو نیند نہیں آئی شہپارہ اور فروخ چائے کا تشت لے کر آئیں تو وقت کا اندازہ ہوا شام ہو چکی تھی ہم اجلت کمرے سے نکلائے جیسے کوئی چوک ہو گئی ہو جیسے گاڑی چھوٹنے والی ہو باہر آکے سب کے شانیں ڈھولک گئے سارا مکان ہموشی میں ڈوبا ہوا تھا عمارت کے باہر فقیروں کی ٹولیاں جا چکی تھی ان کی آوازیں اندر نہیں آ رہی تھی شبی چاچا نے سرے شام ہی ساری روشنیاں جلا دی تھی تاکہ گھر بھر میں لحظے بھر کے لیے بھی اندرے کا احساس نہ ہو آدمی خود کو کیسے کیسے بہانے دیتا ہے پھر تو موت پر چراغہ ہونا چاہیے ہمیں سرے پر رکھی ہوئی کرسیوں پر بیٹھے دس منٹ گزرے ہوں گے کہ ڈکٹر کیلاش آ گیا اس کے ہمراہ حل کے اسماری رنگ کی ساری میں ملبوس رما بھی تھی میں دونوں کی پذیرائی کے لیے اٹھا تو کیلاش مجھ سے چمٹ گیا جیسے بہت دنوں کا بچھڑا ہوا ہو مجھے آداب کہہ کے رما اندر چلی گئی کیلاش میرے برابر کرسی پر بیٹھ گیا میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبوچی ہوئے دیر تک وہ مجھے ڈوبی ڈوبی آنکھوں سے دکھتا رہا وہ کچھ کہنے کے لیے بیتاپ تھا میں نے دھیمی آواز میں پوچھا کیا بات ہے وہ مچل سا گیا کیا حال ہے آپ کا وہ بے ترتیبی سے بولا ٹھیک ہے سب میں نے خوش روی سے کہا سویرے بھی میں آیا تھا آپ نہیں تھے اچھا میں نے چونکے کہا کب آپ کے جانے کے چند منٹ بعد ہی جولی نے مجھے نہیں بتایا میں ٹھیرا ہی کتنی دیر وہ جلدی سے بولا بس خیر حبر لے کے سی داس بتال چلا گیا میں نے سوچا اس کا شکریہ آدھا کروں لیکن اس کی ورفتگی کے جواب میں یہ شاہستگی مجھے مصنوعی لگی یہ اسے اداس کر دیتی میں ہموش رہا تو وہ زیرے لبی سے بولا گیتا نے بہت اثر لیا ہے میں کیا کہتا ہوئی آدمی کسی کے لیے ساری دنیا ہوتا ہے کہنے لگا رما کا حال بھی کچھ غم غیر نہیں ہے رات گھر جانے کے بعد دیر تک جاکتی رہی اور یہی کہیں کا ذکر کرتی رہی اسے پوچھتی تھی کہلی بتاؤ ہم کیا کر سکتے ہیں اسی اتنی مشکل کیوں ہوتی ہے غم دنیا اتنا آسان کیوں ہے رات وہ یہی رہنا چاہتی تھی میں اسے زبردستی ساتھ لے گیا کیوں کیا حرج تھا کوئی حرج نہیں تھا بعد میں مجھے افسوس بھی ہوا مگر کبھی کبھی مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے کیسا ڈر وہ تو ایک نہائیت میری بات اس نے کارتی وہ کبھی بہت عجیب باتیں کرنے لگتی ہے سرکشی کی حد تک اب دیکھئے آپ یہ لباس پہن کے آئی ہے میں نے مانا کیا تو کہنے لگی گیتا کو احساس ہونا چاہیے کہ زندگی ابھی بہت باقی ہے گیتا میں شگفتگی کا احساس رہنا چاہیے اس طرح وہ جلد ہی میں نے اسے کہا مگر اور لوگ کیا کہیں گے نہیں مانی وہ بولی بولی کہ وہ لوگ دوسرے ہیں دوسرے کیا یہی کہ اس کا مطلب تھا کہ وہ مختلف لوگ ہیں وہ گھبرائے ہوئے انداز میں بولا اس نے وضاحت ضروری سمجھی کوئی اور بات نہیں اسی دن گھر پہ صرف ایک بار آپ سے کل کے بات ہو پائی تھی بس اسی دن سے آپ کا چرچہ ہے کہتی ہے تم نے زہیر صاحب کو گھوڑ سے نہیں دیکھا لگتا ہے ایک نوجوان نے صدیوں کا سفر تیہ کیا ہے وہ جتنی حقیقت پسند ہے اتنی تصوراتی بھی ہے سب کو آپ کے پیمانے سے نابتی ہے مجھے معلوم تھا کلاش کے قلب و دماغ میں کیسی حلچل مچی ہوگی ترہ ترہ کے سوال دادا پارا چاکو خون پولیس اس نے اس بابت کوئی سوال نہیں کیا کیونکہ اسے اپنے مخاطب کے آپ گینے کا احساس تھا رما سے ہٹ کے وہ موسم کی باتیں کرنے لگا جو محذب لوگوں کا شوار ہوتا ہے وہ جانے کیا کیا کہتا رہا میری نظر برامدے پر لگی ہوئی تھی کانوں کے ساتھ آنکھوں کا ارتقاظ بھی ضروری ہے میں نے یہ منتشر ہو تو سماعت آدھی رہ جاتی ہے تاں میں سر ہلا کے ہوں ہاں کرتا رہا ویٹھل باہر نہیں نکلا میرا خیال تھا کہ سپہر کھانے کے بعد نہیں تو شام کو ویٹھل ضرور کسی طرف کا روح کرے گا سارے کانٹوں کا ایک ہی مدار سارے سوالوں کا ایک ہی جواب ہے کہ ہم کسی طور ان لوگوں تک پہنچ جائیں جنہوں نے اتنے بہت سے لوگوں کو درہم برہم کیا ہے سب سے بڑی پیش بندی یہی ہے ویٹھل نے پولیس سے وقت کی ریعت حاصل کر لی تھی لیکن یہ محلت لٹکتی ہوئی تلوار کے مانت تھی معلوم ہوتا ہے ویٹھل کو کوئی جلدی نہیں ہے جب ہی وہ اتمنان سے اندر بیٹا ہے میں نے کلاش کے سامنے شارطن جولین سے پوچھ لیا تھا کہ اس نے پولیس کی آمد سے ویٹھل کو مطلق کر دیا ہے اس نے اس بات میں جواب دیا اور بتایا کہ جواب میں ویٹھل نے کم و بیش وہی کہا ہے جو جمرو نے کہا تھا اس کے باوجود ویٹھل کے سکوت کی کیا وجہ ہو سکتی ہے جمرو شاموں اور مارٹی کے چہروں پر چھائی ہوئی دھند بتا رہی تھی کہ وہ بھی ویٹھل کے اس رد و قد کا جواز سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں بھی بس منتظر بیٹھے تھے کبھی سبزے پر ٹہلنے لگتے کبھی برامدے میں چلے جاتے اور پھر آکے وہیں میرے پاس کرسیوں پر ڈھیر ہو جاتے ویٹھل کی تاہیر بے سبب بھی نہیں ہو سکتی تھی دونوں باتیں ممکن تھیں یا تو وہ کسی سمت کی نشاندہ ہی نہیں کر پایا تھا مگر اس گوشہ نشینی سے تو کوئی الہام ہونے سے رہا کیا وہ اتنی آسانی سے ہاتھ آ جائیں گے ہاتھ پونٹ ہلائے بغیر گلی گلی کی ہاک چھاننی پڑ سکتی ہے یا پھر یہ تھا کہ بیٹھل نے ان لوگوں کو پہچان لیا ہے اس لئے اسے کوئی اجلت نہیں اور کوئی ایسا ہی یقین اور اعتماد روکے ہوئے کہ وہ لوگ اس کی دست درست سے دور نہیں ہیں کسی بھی وقت وہ ان کے سنوں پر پہنچ سکتا ہے اس وقت تو پلیس ہماری نکلو حرکت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہوگی ہم جہاں بھی جائیں گے وہ سائی کی طرح ہماری نگنا رہے گی ہو سکتا ہے بیٹھل کے ذہن میں بھی یہی ہو اس پر بھی یہ وقت کچھ کم گرا نہیں گزر رہا ہوگا گیتہ اور رانی کے چہرے دیکھ دے کے اس کا ہون بہت جلتا ہوگا ان کے آنسو تو اس کی رگوں میں سلکتی ہوئی آگوں اور بھڑکا رہے ہوں گے جیسا کہ اس نے پلیس اسٹیشن پر کہا تھا کہ اسے اتنی دیر کے کرس کی عادت نہیں ہے مگر وہ صرف روش خود اپنے دشمن کون ہیں جنہیں بیٹھل نے کوج لیا ہے یا جو ابھی تک اس کی نگاہ کی زد پر نہیں آسکے ہیں کل سے یہی سوال میرے سارے وجود پر منڈلا رہا تھا میں کیا پاڑے کا ہر دادا علاقے کا ہر آدمی جس نے پیرو ماشی کے ساتھ زندگی گزاری ہے اور جو کل ان کی ارتھیوں پر اپنے کسی عزیز کی موت کی طرح گریا کناہ تھے یہ سوال ان سب کے سینے بھی کھرشتا ہوگا پانڈے اور سکندر نے اس صبح پاڑے میں کہا تھا کہ وہ لوگ ہمارے درمیان ہی کہیں موجود ہیں مجھے نام یاد نہیں کسی اور نے بھی اس شبے کا اظہار کیا تھا خود میرا دل بھی یہی کہتا تھا اور میری نگاہیں وہ سلسل ان سب پر بھڑکتی رہی تھی لیکن سب کے چہرے ایک جیسے نظر آتے تھے صبح پاڑے پر میں نے زورہ اور چھیدہ سے بھی سنگن لینے کی کوشش کی تھی اور میرے کاند داداؤں کے درمیان ہونے والی پر خون سوار ہوتا تھا سبی پر خون سوار معلوم ہوتا تھا اگر وونی میں سے کوئی تھا تو اس نے کیسا بحروب بھرا تھا گزشتہ تین چار دن سے پیرو اندھیری کے راجن دادا کے پاڑے کی دیکھ بال کے لیے اندھیری ہی میں مقیم تھا علاقے کی کا عورت کی جان لینے کے الزام میں راجن کو گرفتار کر لیا گیا تھا عورت سے راجن کا پرانا تعلق تھا لیکن پیرو کو یقین نہیں تھا کہ راجن جیسے زندہ دل دادا کسی عورت کو ہتم کرنے کا گناہ بھی کر سکتا ہے یہ حبر سنتے ہی پیرو اندھیری چلا گیا تھا بعد میں اس کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ اس کا اعتماد درست تھا اور خاصی تقودوں کے بعد وہ پلیس کو راجن کی بگناہی باور کرانے میں کامیاب ہو گیا ہے اور اب راجن چند دن میں چیل سے چھوٹ کر آ جائے گا لیکن ابھی اندھیری کے پاڑے کی نگرانی کے لیے پیرو کا وہاں رہنا ضروری ہے اندھیری کے پاڑے کا بھتہ بھی مہام کے پاڑے آتا تھا اس لیے پیرو کی یہ منصب داری بھی تھی کہ وہ راجن کی مدد کو پہنچے جن لوگوں نے راجن کو قتل کے الزام میں جیل بھیجوایا تھا وہ پیرو کی دہل اندازی سے خوش نہیں ہوں گے پیرو راجن کے لیے ثبوت اور شہادتیں جمع کر رہا تھا اور اس نے اندھیری کے علاقے میں جا کے پاڑا منتشر نہیں ہونے دیا تھا راجن کی زندگی اسے نبسند کرنے والوں کی موت تھی اسے جیل سے چھڑا کے پیرو کا ان لوگوں کی طرف پلٹنا لازم تھا راجن کے بد خواہوا اس کے پاڑے کے دادا بھی ہو سکتے ہیں دوسرے پاڑوں کے دادا بھی لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ دادا ہی ہوں اور ان کا تعلق پاڑے ہی سے ہو وہ قرائے کے آدمی بھی ہو سکتے ہیں ڈاکو قسم کے ورنہ پیرو کو انہیں شناحت کرنے یا ان کی جانب پولیس کو اشارہ کرنے میں اتنی دیر کیوں لگتی جن لوگوں نے انہیں قرائے پر حاصل کیا تھا وہ اندھیری کے باثر اور صحابی حصیت لوگ ہی ہوں گے سنا ہے راجن بھل کا پکا اور ہن کا کچھا ہے اس کا ہن ذرا سی تپیس سے بڑک جاتا ہے ایسا دادا کبھی نہ کبھی نقصان ضرور اٹھاتا ہے اندھیری کا پاڑا بھی ان تین پاڑوں میں شامل تھا جس نے پیرو کی عدم موجودی کے دوران مہم کے پاڑے پر بھتہ بیچنا بند کر دیا تھا لیکن پیرو کو راجن کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑی جیسا کہ وہ بائیکلا کے دادا دینہ اور کلابے کے دادا جارجی کو حبردار کرنے گیا تھا وہ کال صبح تک ان کے پاڑے پر بتا پہنچا دے تو خیر ہے راجن کے پاس بھی پیرو کو جانا تھا مگر دوسری صبح خود راجن مہم کے پاڑے پر بتے کی پوٹلی لے کر حاضی روکیا میں نے اسی روز اسے دیکھا تھا وزکتہ اور لبو لہجے سے وہ پختہ کار اور ارادے کا مضبوط دادا نظر آتا تھا اندھیری کی علاقے میں الٹا صدا کاربار کرنے والے بہت سے سیٹوں کو اسے خار کھانا چاہیے پیرو نے واضح طور پر کچھ نہیں بتایا تھا لیکن اس کی باتوں سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ راجن کا قصہ پاک کرنے کے لیے علاقے کے کسی جشیلے روپے پیسے والے نے قرائے کے آدمی خرید کے راجن کی محبوب عورت کو آڑ بنا لیا عجب نہیں جن لوگوں نے صورت کو حدم کیا ہے انہوں نے ہی دادا کا تاقب کیا ہو اگر وہ واقعی پاڑے کے آدمی نہیں تھے تو ان تک پہنچنا ایسا آسان نہیں ہے اس سے پہلے اندھیری کے ان امیر کبیر لوگوں کو شناعت کرنا چاہیے جو راجن کی حکمرانی سے نالا تھے اور جو اوپر بیٹھے بس دوریاں کھینچتے اور ڈیل دیتے رہے تھے پر سو رات جب پیرو ماجی کے ساتھ کانتے کے چالیس میں پر جولین کے گھر آیا تھا تو دیر تک ویٹھل سے باتیں کرتا رہا تھا ہو سکتا ہے اس نے سسلے میں ویٹھل کو کچھ بتایا ہو پھر تو وہ سب کچھ ویٹھل تک محدود ہوگا اور جب تک ویٹھل چاہے گا اسی تک محدود رہے گا اندھیری کے پاڑے کے آدمی راجن سے نراز اپنے ہر ساتھی اور دوسرے پاڑوں کے داداؤں اور اپنے علاقے کے امیر کبیر لوگوں سے اچھی طرح واقف ہوں گے سب سے زیادہ تو راجن انہیں جانتا ہوگا پاڑے کے آدمی نفرت اور دعوت کی بہت جلد سنگ لیتے ہیں راجن نے یا اس کے آدمیوں میں سے کسی نے کسی کی جانے شک ظاہر نہیں کیا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ بھی کچھ تیہ نہیں کر پائے ہیں وہ ابھی تذبذب میں ہیں راجن کا کوئی ایسا نمائی حریف نہیں تھا جس کی جانب دریکھ بے تردد انگلی اٹھا دی جائے ادھر اندھیری کی پولیس کو بھی خوب معلوم تھا کہ راجن کی وقالت کے لیے پیرو اندھیری کے پاڑے پر آ چکا ہے تین چار دن کے اس مدد کے دوران راجن سے ملنے کے لیے پیرو کا کئی بار اندھیری کے تھانے پر بھی جانا ہوا ہوگا پولیس بھی سندیشے سے بے خبر نہ ہوگی کہ کسی نے راجن کے لیے پیرو کو اس کی فوالت کی سزا تو نہیں دی ہے ایک شخص کو راستے سے ہٹا دیا گیا جو راجن کے لیے سپر بناوا تھا ایک راجن کو اٹھانے سے کیا حاصل ہوا اب ایک ایسا شخص اندھیری کے پاڑے پر موجود ہے جو کئی راجنوں کا حاصل جمع ہے یہ بھی ممکن ہے پیرو نے انہیں پہچان لیا اور دنستہ تعمل کر رہا اس کے خیال میں پہلا مرحلہ راجن کے دفاقہ ہوگا راجن کو محفوظ کرنے کے بعد وہ دوسرے مرحلے پر عمل کرتا رہا پاڑے کے عزمدہ کار دادا کا یہی طور ہونا چاہیے وٹھل بھی یہی کچھ کر رہا تھا یا کسی کو مارتے وقت یہ نہیں سوچتا کہ ایک آدمی کی زندگی صرف اس کی نہیں ہوتی اور بھی کئی زندگیاں اس میں شامل ہوتی ہیں اور اگر یہ سب میرا قیاس ہے کہ پہلے اندھیری کی طرف قدم اٹھانا چاہیے اندھیری ہی سے کوئی سسلہ نکلتا ہے تو پھر دوسرا کون ہے جار جی کے خیال نے کئی بار میری آنکھیں انگارہ کی تھی اس کا نام آنے پر کئی بار میرے جسم میں آگ لگی تھی مگر جب بھی اس کی طرف نظر جاتی وہ اپنا ہی کوئی چہرہ اپنا ہی کوئی اکس نظر آتا تھا آنسوں میں ڈوبی ہوئی لال لال آنکھیں ستا ہوا زرد چہرہ ٹوٹا پوٹا سا کوئی جسم وہ اتنا ہی عرض دا اور شکستہ خاطر تھا جتنا پیرو سے رفاقت کا کوئی بھی مددی ہو سکتا تھا گلیا اور لچمی نے مجھے بتایا تھا کہ جس رات دادا اور ماچی پر گولی چلی تھی جار جی پاڑے پر موجود تھا پہلے ہی کئی دن سے وہ وہاں تھا بلکہ جس رات پیرو نے اس کے جوئے اور شراب کے اڈے پر اچانک پہنچ کے اس کی گوشمالی کی تھی اس کے بعد سے جار جی بیشتر مہم کے پاڑے پر دھرنا دیے بیٹھا رہا تھا آخر پیرو نے اسے معاف کر دیا تھا اس نے جار جی سے کلابے کا پاڑا نہیں چھینا اس کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ جار جی نے پیرو کے حکم کی تعمیل میں فل فور اپنے حفی اڈے کا کاروبار بند کر دیا تھا اس کا سبب یہ بھی ہوگا کہ جار جی ماری کا شوہر تھا اور ماری پیرو کو بہت عزیز تھی اپنی بیٹی کی طرح دونوں ابتدا ہی سے پیرو کے سامنے رہے تھے دونوں کی شادی بھی اسی نے کرائی تھی پیرو ہی نے جار جی کے بازو کوٹ کوٹ کے اسے زور آزمہ بنایا تھا اس کی انگلیوں کو چاکو کا رمز آشنا کیا تھا پیرو ہی نے جار جی کو کلابے کے پاڑے کی گدی پر بٹھایا تھا بمبئی آنی کی دوسری رات کا واقعہ ہے ڈیٹھ مہینے پہلے جب پیرو میرے اور وٹھل کے ساتھ اس کے سالی اڈے پہنچا تھا جار جی اس وقت نشے میں چور تھا دوسرے دن وہ پاڑے پر بھتا لے کے آیا تو سر تپاہ ہجالت میں ڈوبا ہوا تھا اس عرصے میں وہ مسلسل پیرو کا تقدر دور کرنے اس کی نظروں میں اپنا کھویا ہوا مرتبہ بحال کرنے کی کوشش میں لگ رہا پیرو سے اپنی سفارش کے لیے اس نے پاڑے کے ہر آدمی کی یہاں تک میری اور وٹھل کی ہوشنودی حاصل کرنا چاہیی تھی میرا جینی ہی مانتا تھا کہ وہ جار جی ہو سکتا ہے اس میں اتنی جرت کہاں سے آتی پیرو نے اس کے ساتھ ایسا برا بھی کیا کیا تھا اس نے اسے بس چوری چھپے کا کاروبار بند کرنے کا حکم دیا تھا بازاری عورتوں کا کاروبار جو پاڑے کے دادا کا شیوہ نہیں ہیں پیرو نے اسے پاڑا بدر نہیں کیا تھا اور اس کی انگلیاں نہیں کٹ لی تھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے چاکو سے محروم ہو جاتا سب کو معلوم تھا کہ جار جی بل کا کتنا ہی کھرا ہو پیرو کے بغیر آدھا بھی نہیں ہے پیرو کے دم سے تو شہر میں اس کا اعتبار فضل ہوتا تھا ہر جنون کا کوئی جواز ہوتا ہے اتنی بڑی دیوانگی کے لیے کوئی بڑی زد کوئی بڑا جواز شاہی ہے جار جی ایسا دیوانہ نہیں لگتا تھا وہ ہوتا تو ویٹھل کبھی کا اس کی گلدن دبوچ لیتا اور ویٹھل کا وقت ہی نہ آتا پاڑے کے آدمی اس سے پہلے اس کے ٹکڑے کر ڈالتے جار جی بھی خود سب کے درمیان اس طرح موجود نہ رہتا پاڑے میں کسی ایک کی نظر تو اس پہ جا کے ٹھہرتی میرے سر میں ریت اڑ رہی تھی اور یہ میرے دماغ ہی کا فطور تھا کہہ در آباد سے ہمارے تاقب میں آنے والے دو آدمیوں کو بھی میں نے کٹیرے میں کھڑے دیکھا وہ دونوں کئی دن تک مہم کے پاڑے کی ایک تنگو تاریخ کورٹری میں بند رہے تھے ہفتے ہوئے انہیں چھوڑ دیا گیا تھا کیونکہ وہ جو کچھ بتا چکے تھے اس سے زیادہ ممکن نہیں تھا ہڑیوں کو اس سے زیادہ عذیت کی استطاعت نہیں ہوتی گلیا اور لچمی جس پر دپوشی سے انہیں پاڑے لائے تھے اسی بے خبری کی حالت میں انہیں کسی جگہ چھوڑ آئے تھے ہمارے ٹکانوں کے کسی راستے سے وہ واقف نہیں ہو سکے تھے ان کی حالت ہی اس قابل نہ تھی کہ وہ مزید ایک دن بھی بمبئی میں ٹھہر سکے انہوں نے سیدھے حیدر آباد کا رکھ کیا ہوگا جل سے جلد اپنے آقا نواب حچمہ جنگ کے حاس مطمد نسبت شاہاں کی خدمت میں حاضر ہو کے سارا ماجہ گوش گزار کیا ہوگا انہیں مزید کمک کے ساتھ بمبئی جیسے شہر میں ازر انہوں ہماری تلاش میں ہماری نقل و حرکت پر نظر رکھنے اور موقع ملتے ہی گولی مار دینے کا حکم دے کے دوبارہ بمبئی بھیج دینے کا امکان نہایت مہوم معلوم ہوتا تھا ان کا مقصد صرف ایک تھا اباجان کے پاس لال و جوہر کے زہیرے کا سراغ لگانا اس کی تکمیل کے لیے ہماری زندگی شرط تھی سفر کے دوران بحروب بھرے دو آدمیوں کو ہم نے ریل سے پھینک دیا تھا اور دوسرے ڈبوں میں تیار بیٹھے ان کے مسئلہ ساتھیوں کو نقام لوٹا دیا تھا انہوں نے کسی اور نواب قدب الدین علی کا نام بتایا تھا ان کے بیان کے مطابق اس کے مطلوب بھی ہیرے جواہر تھے ریل میں بیٹی ہوئی ساری ردات سن کے اس تالہ عظمان نواب کا پیمانہ بہت لبریز ہوا ہوگا صاحبان زر کے پیمانے جلد لبریز ہو جاتے ہیں اس کی وجہ نازکی کے علاوہ تنگی بھی ہو سکتی ہے ہرچند کے اس آتش غضب میں ہماری شکر گزاری کا ایک پہلو بھی نواب کے پیشی نگاہ ہونا چاہیے ہم نے اس کے ذر خریدوں کو گٹری میں بند کر کے چلتی ریل سے زمین پر صرف لڑکا دیا تھا ختم نہیں کیا تھا مگر آدمی کا کیا ہے دنیا میں سب سے گراں اور سب سے عرضان چیز آدمی ہے نقد ادھار ہر باؤ پر مل جاتا ہے نہ ملے تو ساری دنیا کے حضانے بھی تھوڑے ہیں ممکن ہے واپس جانے والوں نے اپنی حضمیت کے انتشار میں نواب کے ربرو یہ اطراف بھی کر لیا ہو کہ انہیں ہمارے سامنے اپنے فرستادے کا نام بھی بتانے پر مجبور ہونا پڑا یہ انکشاف مستضاد تھا ایک اور تازیانہ یہ جان کہ نواب قدودین علی کی رگو میں پڑکتا خون اکلمہ کے لئے ضرور جم گیا ہوگا اگر وہ وہی تھا جس نے حیدرباد میں باجان کی حویلی پر شب خون مارنے کے لئے چوبیس مسلہ زوراوروں کا دستہ بھیجا تھا تو وہ ہم سے خوب واقف تھا اس وقت رہ جانے والی کوئی کمی ہمارے تاکب کے سفر سے واپس آنے والوں نے پوری کر دی ہوگی اتنی شناسائی آئندہ کے لئے احتیاط کا سبب ہونی چاہیے تاہم حالت اجتیال میں احتیاط کی تلقین کبھی اور زہر بھول دیتی ہے حیدرباد کے ان اقبال مندوں کے پاس مالو ذرکی کمی ہے نہ زورو اثر کی ایسے میں ارادے خدرو پودوں کی طرح آدمی کے سر میں اکتے ہیں نواب حجمہ جنگ کے تزکو اتشام لاولشکر کا منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا نواب قدودین علی بھی اس کا کوئی ہمسر ہوگا کوئی ایک فوج کی فوج تیار کر کے ہماری سر کو بھی کی مہم پر روانہ کر سکتے ہیں کہ ہم میں سے ایک ایک کو چنچن کے ختم کر دیا جائے اور یوں حیدرباد میں ہمارے پلٹنے کی نوبت ہی کیوں آئے یہ ان کا آبائی مشغلہ ریاست میں وارد ہو کے ہم اور کچھ نہیں تو ان کے ہوا ضرور منتشر کر سکتے ہیں ریاست سے باہر انہیں اپنی عزت و مرتبت پر آنچ آنے کا کھٹکا بھی نہیں ہے اباجان کی حویلے کے نقب زن سفر میں ہمارا پیچھا کرنے والے شہر کے تمام اڈوں کے دادا علمتاب کے محل کے ملازمین شہر میں کتنی آنکھوں کو ہمارے نقش و نگار اذبر ہوں گے سو بمبئی میں ہماری خود کچھ ایسی مشکل بھی نہیں ہے اس کے لئے وہ یہاں کے پاڑوں کے داداوں سے بھی مدد لے سکتے ہیں قرائے کے آدمیوں کے خدمات بھی حرید سکتے ہیں وہ آدمی سے زیادہ نواب ہیں پہلے ہی انہوں نے کون سے کم درجے کے فیصلے کیے تھے ریل میں ہم نے جن دو بحروپیوں کو پکڑا تھا ان کے پاس ہتھیار تھے اور ان کے کہنے کے مطابق انہیں حکم دیا گیا تھا کہ ضرورت پڑھنے پر وہ ذرا بھی تعمل نہ کریں ہتھیار کی موجودی سے اور مراد بھی کیا ہوتی ہے ان تمام دور دراز اندیشوں کے باوجود میرا دل انہیں بیق جنبش لب مصرد کر دیتا تھا یہ سب مجھے اپنے حواز کا فشار اپنے احساب کا حل فشار لگتا تھا وہ چاہے نواب حشمہ جنگ ہو نواب قدب الدین علی مہراجہ دھرمویر یا کوئی اور نواب راجہ وہ آدمیوں سے زیادہ پتھنوں کے شائق ہیں مکین سے زیادہ مکان کے مشتاق پہلے انہیں اس عمر کا یقین کرنا چاہیے کہ ہماری تحویل میں نوادر کا کوئی بیش بہا حزینہ ہے بھی یا محض دیوانے کا خواب ہے اس تائین کے بعد انہیں ہمارے سسلے میں کسی تشویش اور توحش کی ویسے بھی حاجت نہیں ہماری جانب سے کسی رد مل کا حدشہ پیش نظر ہوگا تو اس نے مٹنے کے لئے ریاست کی حدود ہی زیادہ موضوع ہیں اپنی حدود زیادہ یقینی زیادہ اعتباری جہاں زمین ان کی آسمان ان کا حکم ان کا محکوم ان کے جہاں سب کچھ ان کی دسترس میں ہے وہ بس اتنے پر اقتفا کر کے وہیں ہماری آمد کا انتظار کیوں نہ کریں